دوستو اس بولر کا تعلق دھیلی سے ہے انہوں نے صرف دو لسٹ ایم میچز کھیلی تھی جب ان کو ایک آئی پیل کی فرینچائز نے پک کیا دو ہزار بائیس کے آئی پیل سیزن میں وہ کوئی میچ نہ کل سکے اور نیکسٹ سیزن میں وہ ہیمسٹرنگ انجری کی وجہ سے ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے جب وہ فٹ ہو گئے تو ان کو نوردرن زون نے پچاس اوور کے دیودر ٹراپی میں پک کیا جہاں انہوں نے راہول ٹریپاتی کی میڈل سٹمپ ایک تیز اگیند کے ذریعے اکھار دی انہوں نے اپنا آئی پیل ڈیبیو دوہزار چوبیس کے سیزن میں پنجاب کنگز کے خلاف لکنو میں کیا اس میچ میں انہوں نے بیٹسمنٹ کو اپنی تیز سپیڈ سے کافی پریشان کیا اس میچ میں انہوں نے چار اوورز میں ستائیس رن دے کر تین وکٹیں حاصل کی اس میچ میں ان کی تیز ترین بال جو ریکارڈ کی گئی تھی اس کی رفتار ایک سو پچپن اشاریہ آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اپنے اگلے میچ میں رائل چیلنجز بنگلور کے خلاف انہوں نے ایک سو چپپن اشاریہ سات کلومیٹر فی گھنٹہ کی گیند پھینکی جو آئی پیل دوہزار چوبیس کی تیز ترین گیند ہے اس میچ میں وہ کنسسٹنٹلی ون ففٹی کلومیٹر کی سپیڈ سے بالنگ کرتے رہے اور اس میچ میں انہوں نے چودہ رز دے کر تین گلاریوں کو آؤٹ کیا جی دوستو اس بولر کا نام میانک یادف ہے میانک آئی پیل ہسٹری کے پہلے بولر بن گئے جنہوں نے اپنے اپتدائی دونوں میچز میں میناب دمیچ کا ایوارڈ حاصل کیا فی الحال تو مجھے میانک یادف اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ نہ صرف ان کے پاس سپیڈ ہے بلکہ ان کو اپنی سپیڈ پر کنٹرول بھی ہے اگر ہم عمران ملک کی بات کرے یا پھر حارس روف کی تو ان کے پاس سپیڈ تو ہے لیکن کنٹرول اتنا نہیں ہے اب آگے جا کر دیکھنا یہ ہے کہ یادف اپنی لائن اور لیند اور سپیڈ کو برقرار رکھ پاتے ہیں یا نہیں یقیناً وہ ایک رائزنگ سٹار ہے یقیناً وہ انڈین بولنگ کی تاریخ کے سب سے تیز بولر ہے ان کا مستقبل بہت روشن ہے تینک یو ویری مچ موسیقی